زہرہ نے کہا اور کوئی بات نہیں کیا اس کرمہ کے شبے کور سے کیا ہم کو سروکار بولا میں ہے کامل کہ وہ کوکب ہے زمینی تم شب کو نمودار ہو وہ دن کو نمودار زہرہ بھی اس گفتگو میں شامل ہوئی اور بولی تمہارے پاس کوئی اور ٹاپک نہیں ہے کوئی اور موضوع نہیں ہے بات کرنے کے لیے ہمیں انسان سے آخر کیا لینا ہے اس کی حیثیت تو ایک کیڑے کیسی ہے جو شب کی تاریخی میں یعنی رات کے وقت وہ دیکھنے سے محروم ہوتا ہے اور اگر وہ رات میں جاگ بھی گیا بیدار بھی ہو گیا تو اس سے کیا حاصل ہے ان سب کی باتیں سن کے ستارے کی مرریخ کی زورہ کی باتیں سن کے چودویں کے اچان ڈیفینڈ کرنے آ گیا انسان کو اور اس نے کہا کہ تم لوگ تو آسمان پہ چمکتے ہو انسان جو ہے وہ زمین کا تارہ ہے وہ دن کے وقت چمکتا ہے اور اگر وہ رات کے وقت کبھی اسے پتا چل گیا کہ کیا فوائد ہیں رات کے رات کو چمکنے کے اللہ کی عبادت کرنے میں تو نہ جانے وہ قدرت کے کون کون سے راز جو ہیں ان کو انکشاف کر دے گا اللہ میں اقبال یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ انسان میں بے انتہا صلاحیتیں اور پوٹینشل موجود ہیں اور صبح کا وقت بہت ہی قیمتی ہوتا ہے جو لوگ صبح اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور اس کے وقت اس وقت کو استعمال کرتے ہیں وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے صبح کے تین یا چار گھنٹے پروڈکٹیویٹی کے لیے زہرہ ایک ستارہ کرمکے شبہ کور وہ کیڑہ جسے رات کو دکھائی نہ دے سروکار کہتے ہیں واسطہ مہ کامل چودویں کا چاند پورا چاند کوکپ کہتے ہیں ستارے کو زمینی زمین پر رہنے والا یعنی انسان ایک قوٹیشن ہے ہیے کامل پورا چاند